سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر نے اہم تفصیلات شیئر کر دیں جنگوں میں شائع ہونے والے اپنے بلات بونوان بلوچستان کا مستقبل میں حامد میر نے لکھا کہ بلوچستان کے علاقے موساخیل میں 26 اگست کو بے گنا اور غیر مسلح سیویلینز کو بسوں سے اتار کر گولیاں مار دی گئیں حملہ آوروں نے اکثر مسافروں کو ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کیا اکثر مقتولین کا تعلق جنوبی پنجاب کے شہروں سے تھا کچھ وستی پنجاب اور دو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے یہ دونوں پشتون تھے 26 اگست کو یہاں جو قتل عام ہوا اس میں دو پشتون بھی مارے گئے لیکن میڈیا نے ان دو پشتونوں کو نظر انداز کیا اس سانحے کے بعد حملہ آوروں کی فوری گرفتاری پر توجہ دینے کی بجائے ان معاملات کو اچھالا گیا جن کا بلاواستہ دہشتگردوں کو فائدہ ہوا حکومت کے وزراء نے حملہ آوروں کو لاپتہ افراد قرار دینا شروع کر دیا اور مطالبہ شروع کر دیا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کرنے والی مارنگ بلوچ اس سانحے کی مضمت کرے جنوبی پنجاب کے کچھ دانشوروں نے شکو کیا کہ قتل ہونے والوں میں اکثریت سرائیکیوں کی تھی لیکن میڈیا نے انہیں پنجابی کیوں قرار دیا یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس کے ذمناداروں کو انجام تک پہنچانے کے لیے یک جہتی کی ضرورت تھی لیکن اس معاملے میں وفاقی وزراء کا موقف تضادات کا شکار تھا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فرمایا کہ بلوچستان میں دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں یہ دہشتگرد تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے وزیر دفاع خاجہ آصف فرماتے رہے کہ دہشتگردوں کے پیچھے بھارت ہے اور ان کے خلاف فوج سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ایک بڑا آپریشن کرے گی 26 اگست کے اس ثانیہے نے بلوچستان کے علاقے بیلا میں ہونے والے ایک اور بڑے حملے کو پس منظر میں دھکیل دیا جس میں تربت یونیورسٹی کی ایک طالبہ محل بلوچ بھی شامل تھی محل بلوچ قانون کی طالبہ تھی اور حملے کے بعد مجید بریگیڈ نے اس کی تصویر بھی جاری کی سوشل میڈیا پر سرگرم کچھ سرکاری سائبر کمانڈوز نے اس محل بلوچ کو ایک اور محل بلوچ کے ساتھ کنفیوش کر دیا جو گزشتہ سال گرفتار ہوئی تھی گرفتار ہونے والی محل بلوچ دو بچوں کی ماں تھی اور اس نے دوران حراست ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ اس کا تعلق بی ایل ایف کے ساتھ ہے بیلا میں خودکش حملہ کرنے والی محل بلوچ کا تعلق گوادر کے ایک مروف سیاسی گھرانے سے تھا ہم نے یہ سوچنے کی زہمت گوارہ نہیں کی کہ تربت یونیورسٹی کے ایک گرلز ہاسٹل سے ایک بلوچ طالبہ بیلا میں خودکش حملہ کرنے کیسے پہنچ گئی سب کو یہ فکر تھی کہ مارنگ بلوچ حملہ آوروں کی مضمت کب کرے گی سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے مارنگ بلوچ کے والد غفار لانگو کی حراست میں موت کی مضمت کی تھی اس پہلو کو بھی نظرانداز کر دیا گیا کہ 26 اگست کے دن بلوچستان میں جگہ جگہ حملے کیوں ہوئے حامد میر نے بلاد میں مزید لکھا کہ 26 اگست بلوچستان کے سابق گورنر اور سابق وزیر اعلی نواب اکبر بگٹی کا یوم شہادت ہے 26 اگست 2006 کو کوہلو کے پہاڑوں میں ایک آپریشن کے بعد جنرل پرویز مشرف نے سینہ تان کر کہا تھا کہ ہاں ہم نے ریاست کے ایک دشمن کا خاتمہ کر دیا نواب اکبر بگٹی نے تمام عمر پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہ کہا تھا انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد عظم کی مدد کی پاکستان کے حق میں ووٹ دیا وہ ایک ہزار نو سو اٹھاون میں مک فیروز خان نون کی حکومت کے وزیر داخلہ تھے اور انہوں نے گوادر کو پاکستان میں شامل کرانے کے لیے اہم کردار ادا کیا خان افقلات میر احمد یار خان بلوچ ایک معاہدے کے تحت پاکستان میں شامل ہوئے پاکستانی ریاست نے انہیں بلوچ شناخت کے ساتھ ایک صوبہ دینے کا ودا کیا لیکن ون یونٹ بنا کر ان کے ساتھ ودا خلافی کی گئی اس ودا خلافی کے خلاف نواب نوروز خان نے بغاوت کی تو قرآن کا واسطہ دے کر انہیں مذاکرات پر رازی کیا گیا نوے سالہ نواب نوروز خان قرآن کے نام پر پہاڑوں سے نیچے اتر آئے لیکن جنرل ایوب خان نے انہیں اور خان افقلات کو جیل میں ڈال دیا اسی قسم کے مذاکرات جنرل پرویز مشرف نے دو ہزار چھے میں چودری شجاعت حسین اور مشاہد حسین کے ذریعے نواب اکبر بگٹی کے ساتھ کیے اور آخر میں مذاکرات کے نام پر دھکا کیا اسی سال کے نواب اکبر بگٹی کو شہید کر کے لواہقین کو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنے دی گئی